السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں ناظرین گرامی ہم اردو زبان و عدب کے طلابہ اور شائقین کے لیے اصناف نصر پر گفتگو کر رہے تھے اور اب اس کے بعد اب ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے فساحت و بلاغت اور آج اسی سلسلے کی ہماری دوسری نشیست ہے ناظرین مختصراً بات یہ ہے کہ جب کسی شعر یا مصرہ کے تمام الفاظ ایک خاص قسم کی نسبت موافقت وزن اور باہمی ترقیب پر پائے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مصرہ یا شعر فصی ہے ورنہ غیر فصی مجموعی طور پر کلام کی اس خوبی کو کئی ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے مثلاً فصاحت سلاستِ بندش اور موضونیت ترقیب کی دل آویزی برجستگی حسنِ بیان روانی اور سلاست اور بندشِ الفاظ وغیرہ اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں آج بلاغت کے حوالے سے یہاں ہماری گفتگو جو ہے وہ فصاحت کے حوالے سے مکمل ہو گئی اب ہم بات کرتے ہیں بلاغت کے حوالے سے بلاغت کے لغوی معنی ہیں حسبِ موقع گفتگو کرنا جیسا حال دیکھنا ویسی باتیں کرنا شمس الرحمن فاروقی نے درسِ بلاغت میں بلاغت کیا ہے کے عنوان سے لکھا ہے کہ بلاغت کسی علم کا نام نہیں ہے بلکہ بلاغت ایک تصور ہے بلاغت اس صورتِ حال کی تصوراتی شکل کو کہا جاتا ہے جو زبان کو حسن و خوبی کے ساتھ استعمال کرنے سے ظہور میں آتی ہے اور بلاغت اس صورتِ حال کو کہتے ہیں جب کلام میں الفاظ معمولی زبان کے مقابلہ زیادہ زوردار اور خوبی کے حامل ہوں ناظرینِ گرامی بلاغت دراصل قوتِ ترسیل کا نام ہے جو کسی سرگلشت واقعہ منظر یا جذبے کی کیفیت کو الفاظ کے ذریعے پوری اصلیت اور تاثر کے ساتھ دوسروں تک پہنچا دے علماءِ عدد نے طویل بات کو مختصر لفظوں میں ادا کر دینے کو بھی بلاغت کہا ہے شاید اسی بنیاد پر مرزا غالب نے مسنوی سہر البیان اور مسنوی گلدارِ نصیم کی زبان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا میر حسن فساحت است گلدارِ نصیم بلاغت است نظم و نصر میں تشبیحات اور استعارے کے استعمال کے فن کو بھی بلاغت کہا جاتا ہے بلاغت جو کہ لفظی حسن کا نام ہے اس لیے شاعر اپنے کلام میں اس حسن کو مختلف طرح سے پیدا کرتا ہے مثلا کلام میں کہیں تشبیح یا لفظ کو حضف کر کے مثلا غالب کا ایک شعر ہے بہت ہی خوبصورت لکھتے ہیں مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ حق خون پر وانے کا ہوگا اب یہاں اس سے مراد ہے کہ شہد کی مکھی باغ میں جا کر شہد بناتی ہے جس سے موم نکلتا ہے اور اسی سے مومبتی یعنی شما تیار ہوتی ہے اور چونکہ پروانے اس پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اس لیے غالب انہیں بچانے کے لیے مگس کو یعنی شہد کی مکھی کو باغ میں جانے سے رکنا چاہتے ہیں تو کتنا خوبصورت اور لطیف نقطہ بیان کیا گیا ہے اس سیر میں ناظرین موم کا لفظ کہیں نہیں آیا ہے جس کی وجہ سے شہر کو سمجھنے میں ذرا قباحت ہوتی ہے تھوڑی دقت ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے فن شائری میں اس طرح کی بلاغت کو قبیخ کہتے ہیں بقول شمس الرحمن فاروقی بلاغت کی صورتحال الفاظ کے مناسب ترین استعمال سے ہی پیدا ہوتی ہے اس کا تعلق بلند جذبات امیق افکار یا جذبات کے خلوص سے نہیں ہے یوں سمجھ لیجئے کہ غالب کے جس شہر کی ہم نے مثال بیان کی ہے اس میں غالب نے اپنا جو پیغام ہے وہ بین السطور دیا ہے وہ واضح نہیں ہے بلکل کسی لفظی شکل میں شہر کے اندر موجود نہیں ہے وہ بین السطور ہے چھپا ہوا ہے ہیڈن میننگ ہے اس لیے اس کو تھوڑا مشکل سمجھا جاتا ہے ناظرین خلاصہ یہ ہے کہ الفاظ کے داخلی حسن کے بجائے اس کے خارجی حسن کا نام ہی بلاغت ہے جن کا تفصیلی ذکر علم نحف علم بیان علم بدی علم عروض اور علم قافیہ کے تحت ہوتا ہے تو ناظرین یہ تو تھے دو موضوعات فصاحت اور بلاغت اب ہم مختصرا ان دونوں کا فرق بھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین اور ہمارے طلبہ اور شائقین اردو جو ہیں انہیں فصاحت اور بلاغت کے فرق کے بارے میں معلوم ہو جائے جیسا کہ ناظرین ہم پہلے بیان کر چکے ہیں فصاحت اور بلاغت الگ الگ الفاظ ہیں یہ نہ تو ہم مانی ہیں اور نہ ہی دونوں کا ایک ساتھ کلام میں موجود ہونا ضروری ہے یہ ممکن ہے کہ کلام میں فصاحت کے بغیر بلاغت اور بلاغت کے بغیر فصاحت پائی جاتی ہو اس کی تصدیخ ہم مصفی کے اس شیر سے بھی کرتے ہیں لکھتے ہیں غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا ناظرین اب اس شیر کا دوسرا مصرہ برجستہ ہونے کی وجہ سے فصیح بھی ہے اور بلاغ بھی مگر اس شیر کے پہلے مصرے میں غزل چھیڑنے کی ترقیب نامانوس ہے جیسا کہ محترمہ سالکہ خاتون صاحبہ نے اپنے مضمون میں لکھا ہے غزل گائی جاتی ہے چھیڑی نہیں جاتی ہاں اس کی جگہ ساتھ چھیڑنا راگ چھیڑنا نغمہ وفا چھیڑنا ہوتا تو فصیح تر کہلاتا بہرحال ہم اسے ریائت لفظی کے زمرے میں لیتے ہوئے یوں سمجھتے ہیں کہ چونکہ شعراء کو ریائت لفظی ہوتی ہے وہ الفاظ کو شعر کی بندش اور اس کے وزن اور اس کی بہر کو مدنظر رکھتے ہوئے الفاظ میں رد و بدل کر سکتے ہیں الفاظ میں تبدیلی کر سکتے ہیں ان کو تھوڑا مختصر بھی کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ بہترین استعمال کیا ہے مصفی نے یہاں لہذا کچھ لوگ اسے سمجھتے ہیں اس شعر کو کہ یہ شعر جو ہے یہ فصاحت سے آری ہے مگر بلاغت سے بھرپور ہے الغرض فصاحت اور بلاغت کے اس ذکر سے یہ نتیجہ نکلا کہ نظم ہو یا نصر نظم ہو یا نصر اسے لفظی حسن سے آراستہ اور مانوی خوبیوں سے پیراستہ کرنے کے لیے فصاحت اور بلاغت دونوں سے کام لینا چاہیے تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کہ ہمارے اس لیکچر سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر بھی کریں گے اور ہماری ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اب ہم اجازت چاہتے ہیں اگر حیات و صحت نے محلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوششی کریں گے تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہم سب سے راضی ہو فی عوان اللہ